ہلو نمسکار اور ویلکم ٹو بینک آئی کیو میں ہوں پرشاند مابانی آئی ہوپ یو اللہ ڈوئنگ گوڈ آج 29 جانیواری ہیں اور دیکھتے ہیں آج کے دیلی فائننشل نیوز انالیسز میں کون کون سے امپورٹنٹ خبریں ہیں انڈیکس آپ کے سامنے ہیں سب سے ویلی خبر ہیں 42,000 کروڑ روپیز فور پبلک سیکٹر بینکس اس کے ساتھ ایپل کے جو اسیمبلنگ پارٹنرز ہیں وہ چائنہ کیوں چھوڑ رہے ہیں فڈی آئی گروتھ کا ایک نیا ریپورٹ ہمارے سامنے ہیں پھر نورتھ ایسٹن سٹیٹس کہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر مائننگ کرنا کیوں چاہتی ہیں بھارت سرکار ٹاٹا ایک گلوبل برانڈ پھر سپریم کورٹ اون کیمپا یہ کیمپا کیا ہے اس کو سمجھیں گے اور کیوں اس کو لائے گیا تھا یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں اور لاسٹ میں ایک چھوٹی سی خبر ہیں ہائیڈرو کاربن ایکسپلوریشن آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ پلیز میک شور کہ آپ اس لیکچر کو صرف دیکھئے گا مت دوسری سٹوڈنس کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا تو چلیے بات کرتے ہیں فورٹی ٹو تھاؤزن کروڑ روپیز فور پی ایس بیز یعنی کی پبلک سیکٹر بینکس گورنمنٹ آف انڈیا نے یہ ڈیکلیئر کیا ہے کہ بائی مارچ 2019 اور آپ کو اب پتا ہوگا رگلر سٹوڈنس کو لیکن نئے سٹوڈنس کے لیے بتا دیتا ہوں کہ ہمارا جو فائننشل ایئر ہے دیکھئے پہلے تو ہمارا جو نورمل کیلنڈر ایئر ہے اس کی شروعات ہوتی ہے فرسٹ جانیواری سے اور یہ اینڈ ہوتا ہے تھرٹی فرسٹ ڈیسیمبر کو لیکن جو ہمارا فائننشل ایئر ہے ہمارے دیش کا اس کی شروعات ہوتی ہے اپریل سے فرسٹ اپریل سے تو کرنٹ جو فائننشل ایئر چل رہا ہے اس کی سٹارٹنگ ہوئی تھی فرسٹ اپریل 2018 سے اور اس کا انتھ ہوگا تھرٹی فرسٹ مارچ 2019 کو یہ چیز آپ کے دماغ میں کلیر ہونی چاہیے جب تک آپ کو یہ نہیں پتا ہے تب تک بہت ساری جو نیوز آئٹمز ہوتی ہیں پڑھنے میں سننے میں آپ کو کنفیوشن ہو سکتی ہیں تو بائی اینڈ آف مارچ 2019 یعنی کی یہ جو کرنٹ فائننشل ایئر چل رہا ہے اس کے انتھ سے پہلے گورنمنٹ 42,000 کرون روپیز پبلک سیکٹر بینکس میں پمپ کرنے والی ہیں یا پھر انفیوز کرنے والی ہیں اور یہ کیوں انفیوز کرنا چاہتی ہے گورنمنٹ کیونکہ بہت ساری ہماری جو پی ایس بیز ہیں وہ ان پی اے کا سامنا کر رہی ہیں جب ان پی اے بڑھ جاتا ہے تب ایک بینک کی انکم کم ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ایک گلوبل سٹانڈر بھی آپ کو مینٹین کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اتنا کیپٹل ہونا چاہیے یہ کیا ہے اس کو بھی دیکھیں گے تو دس آر فیو ریزنز کہ گورنمنٹ 42,000 کرون روپیز الگ الگ بینکس میں انجیکٹ کرنے والی ہیں اس سے پہلے اسی سال گورنمنٹ نے 11,000 سے بھی زیادہ کرون روپے جو ہیں وہ پانچ پبلک سیکٹر بینکس میں انفیوز کیے تھے یا پھر پمپ کیا تھے تو یہ ایک ہیں پنجاب نیشنل بینک دوسری ہے الہاباد بینک انڈین اوورسیز بینک آندھرا بینک اور ہیں کورپوریشن بینک گورنمنٹ آف انڈیا نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو بڑی بڑی بینکس ہیں جیسے کہ سٹیٹ بینک آف انڈیا ہیں س بی آئی اور پی این بی کافی فیمس بینک ہے پنجاب نیشنل بینک تو یہ دونوں بینکوں کو اتنے زیادہ کپیٹل انفیوزن کی آوشکتہ نہیں ہوگی بائی دی اینڈ آف مارچ ٹوینٹی نائنٹین تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں بینکوں کو اتنے زیادہ پیسے نہیں ملنے والا ہے کیونکہ جو پی این بی ہیں اس کو اولریڈی دو بار گورنمنٹ نے کپیٹل انفیوزن اس کا دو بار کیا ہے تو ناؤ تھرڈ ٹائم اس کا نہیں ہونے والا ہے گورنمنٹ کے ٹوٹل انفیوزن کے پلان کے بارے میں بات کریں تو گورنمنٹ نے یہ انانس کیا تھا لاسٹ اکٹوبر کہ ٹو لیک الیون تھاوزن کروڑ روپیز کا کیپٹل انفیوزن پروگرام کا پلان ہے گورنمنٹ کا اور سٹیٹ اونڈ بینکس جو ہیں جو میں نے آپ کو بتا رہا تھا یہ انٹرنیشنل ایک نومز آپ کو مینٹین کرنے ہوتے ہیں تو یہ ہیں بیسل تھری نومز تو بیسل تھری نومز کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس حساب سے اگر آپ کی بینک جو ہیں ان کے پاس کپٹل نہیں ہے تو پھر بیسل تھری میں سے وہ نکل جاتی ہے تو یہ ساری بینکوں کو مینٹین کرنا ہے تو اب ربی اے نے کیا کیا ہے کہ کیونکہ بہت ساری بینکس ان پی اے کے ساتھ سٹرگل کر رہی ہیں اور ابھی کل ہم بات کر رہے تھے اور اس کے پہلے کے دن بھی ہم بات کر رہے تھے آئی بی سی کے بارے میں انسولونسی ان بینکرپسی کوٹ کے بارے میں تو آپ کو یاد ہوگا کہ جو ریکووری ہیں وہ کافی اچھی ہوئی ہیں تو آنے والے کچھ ٹائم میں چیزیں جو ہیں وہ سوٹ آؤٹ ہو جائے گی تو بینک آر بی آئی نے ان ساری بینکوں کی جو ایک ڈیڈلائن ہے گلوبل نومز کو ایچیو کرنے یا پھر بیسل تھری نوم کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کی ڈیڈلائن کو تھوڑا ایکسٹینڈ کر دیا ہے اس کو کر دیا ہے مارچ ٹوئنٹی ٹوئنٹی موڈیز ایک ریٹنگ ایجنسی ہیں اور موڈیز کا جو انویسٹرز سرویس ہیں اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ڈیٹ ایکسٹینشن دیا ہے آر بی آئی نے ان ساری پی ایس بی کو تو یہ ایک ہماری خود کی ہماری جو بینکس ہے پی ایس بی کی خود کی کچھ سمسیاں ہیں کچھ کمزوریاں ہیں تو ان ساری چیزوں کو سوٹ آؤٹ کرنے کے لئے آر بی آئی کو یہ ایکسٹینشن جو دینا پڑا ہے ایکوردنگ تو پلان پی ایس بی سوڑ روپی 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 اور باقی کا جو بیلنس ہے یہ ٹو لیک الیون تھاؤزن کا تو ففٹی ایٹ تھاؤزن جو ہیں ففٹی ایٹ تھاؤزن کرو روپی روپی یہ جو ہیں پیسے دیریک دیے جائیں گے بونڈ کی بات کریں تو آرڈ ایٹی ٹھاؤزن روپی روپی کے جو بونڈ ہیں وہ انفیوز کر دیے ہیں اب دوسری ایک خبر ہے دیکھئے ہم کئی بار یہ خبر پڑھتے ہیں کہ ٹریڈ وار چل رہا ہے اور میں نے آپ کو کئی بار یہ بھی بتایا ہے کہ چیزوں کو ہمیں انیلائز کرنا ہے کیونکہ جب تک ہم اس کی جو ریپل ایفیکٹ ہیں اس کو نہیں سمجھتے تب تک ایک جو ٹوپک ہے یا پھر ایک جو ایشیو چل رہا ہے اس کی جو ایک گریپ آنی چاہیے ایک سمجھ جو ہمارے پاس ہونی چاہیے وہ ہم نے develop نہیں ہوتی ہے تو چائنا اور USA کے بیچ میں چل رہا ہے اور یہ کافی intense بھی ہو گیا ہے دونوں دیشوں کے بیچ میں جب میٹنگ ہوئی تھی تب یہ تیع کیا گیا تھا کہ مارچ تک دیکھتے ہیں USA نے یہ بتایا کہ مارچ تک کسی بھی پرکار کے تیریف نہیں لگا جائیں گے کچھ 90 days کا ایک دوسرے کے ساتھ اگری کیا ہے یہ جو trade وار چل رہا ہے دونوں دیشوں کے بیچ میں نیگوسی چل رہے ہیں لیکن trade وار سے چائنا کی اکنومی کے اوپر کیا امپیکٹ ہو رہا ہے کئی دیشوں کے لیے نیگیٹیو ہیں کئی دیشوں کے لیے پوزیٹیو ہیں لیکن long run میں دیکھا جائے تو ہر کیسا کسی چھوٹی کمپنیز ہیں ایک ہے پیگا ٹرون کورپوریشن تو انہوں نے بھی یہ بتایا ہے کہ وہ انویسٹمنٹ جو ہیں وہ انڈیا میں کرنے والے ہیں اور دوسرے بھی دیش میں آپشنز وہ ڈھونڈ رہے ہیں انڈیا اور دوسرے بھی ساؤتھ ایشیا کے دیش میں وہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں تو یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں دیکھیں یہ ساری کمپنی جو ہیں اور زیادہ تر پریشیشن کا کام ہے تو اس میں تائیوان جو ہیں وہ بہت آگے تو یہ جو ڈائیورس کیشن ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے یہ کہ نہ کہیں ان کا جو ایک موڈ ہے وہ ریفلیکٹ کر رہا ہے وہ تھوڑے چنتت ہو گئے ہیں اور اب ڈیڈلائن جو ہیں وہ بہت دور نہیں ہے فرسٹ مارچ کو ہمیں پتا چل جائے گا کہ کیا یہ جو ٹریڈ وار ہیں اس کے اوپر کوئی ایکسٹینشن ہمیں ملے گا یا پھر یہ اور زیادہ سیویر ہو جائے گا دوسری کمپنیز بھی اس کی راہ دیکھ رہی ہے اگر ایکسٹینشن ملتا ہے تو سلوڑا سلوڑا ہوگا اگر ایکسٹینشن نہیں ملتا ہے تو تائیوان کی کمپنیز جو ہیں یہ ایک 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 ایمپورٹن رول پلے کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں فڈی آئی کے بارے میں میں نے آپ کو تھوڑے ٹائم پہلے فڈی انسٹیٹیوشنل انویسٹمنٹ کے بارے میں سمجھایا تھا فڈی آئی کے بارے میں بھی ہم نے ڈسکیشن کر لی ہے تو یہاں پر ایک بہت بریف آپ کو پروائیڈ کر رہا ہوں خاص کر کے نئے سٹوڈنس کے لیے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ فورن میں بیٹھا ہوا کوئی ویقت یا فر کوئی فرم ہے وہ ہمارے دیش میں بھارت میں انویسٹ کرتے ہیں ڈائریکل انویسٹ کر کے ڈائریکل اپنی کمپنی جو ہیں اس کی ایک برانچ یہاں یہاں پر فیکٹری لگائیں گے تو یا تو آپ یہاں پر زمین کھری دیں گے ساری جو فیکٹری کے لیے جو بھی مشین ری چاہیے پورا شیئر اور یہ ساری چیزیں آپ یہاں پر اسٹابلس کریں گے تو جب پیسے بہار سے یہاں پر آتے ہیں تو پیسے بنانے بیجی لیے یہ پیسے یہاں پر ہوتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ پیسے جو ہیں مارکٹ میں سے چلے نہیں جائیں گے تو فڈی آئی جو ہے ریپورٹ ہے ریپورٹ نے ایک سنسس نکالا ہے اس کا فول نام ہے سنسس اون فورین لائیبلیٹی ایسیٹس آف انڈین ڈائریکٹ انویسٹ ایٹین اور ریپورٹ کہنا یہ ہے کہ فڈی آئی میں ایٹین پرسن رائز ہمیں دیکھنے کو ملا ہے اور یہ پہنچ گیا ہے 28.25 لیک کرو رو ایک سال میں ہمیں 28.25 لیک کرو رو رو زیادہ ملا ہے رو بی ایسی تی 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 بگ پاردن ٹو 23.065 کمپنیز انہوں نے ریسپونڈ کیا اور اس میں سے 20.732 فرمز نے یہ بتایا کہ انہوں نے FDI یا فر ODI Overses Direct Investment ان کی بیلنش ریٹ میں ہمیں دیکھنے کو ملا ہے Overses Direct Investment by Indian کمپنیز ہمارے دیش کی کمپنیز جو دوسرے دیش میں invest کرتی ہے تو اس میں بھی ہمیں 5% رائز دیکھ ملا ہے 5.28 لیک کرو موریش یہ ایک important information ہے ہمارے دیش میں جو foreign direct investment آتا ہے سب سے زیادہ موریش سے آتا ہے اب آپ سوچیں گے موریش تو ایک بہت ہی چھوٹا دیش ہے تو کیا یہ اتنا پیسے والا دیش ہے the thing is الگ دیش جو ہیں وہ الگ الگ اپنی offices جو ہیں وہ موریش میں set up کرتے ہیں ٹیک 7 بھی کہا جاتا ہے تو کچھ ایسے ٹیک کے ساتھ جڑے ہوئے benefits ان کو ملتے ہیں تو موریش ہو کر آتے ہیں لیکن آتے تو موریش سے ہیں تو پھر اس ریزن سے موریش جو ہے ہیں جاپان بھارت کی جو کمپنیز ہیں وہ دوسرے دیش میں جب انویسٹ کرتی ہیں ایف ڈی آئی کی بات کریں آؤٹ سب سے زیادہ میریفیکٹری تو یہ بھی ایک چیز جو ہیں آپ کو کلیر ہونی چاہی آپ کے دماغ میں اب بات کرتے ہیں مائننگ نورث اسٹرن سٹائٹس کیپٹیو مائننگ کی جو لیسیز ہیں وہ ٹوینٹی ٹوینٹی میں ختم ہونے والی ہیں خاص کر ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں آئین اور کوئلے کے بارے میں تو گوہ اور کناٹکا میں جو بڑی بڑی مائنس ہیں ان کی لیس ٹوینٹی ٹوینٹی تک ختم ہو جائے گی سو ٹو میک شور ٹو انشور کی جو رو مٹیریل سیکیورٹی ہیں آئین اور اور کول کتنے امپورٹنٹ ہیں اس سے پہلے ہم نے اس بات کی ڈسکیشن کی تھی اور یہاں پر آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آج بھی جب ہم پاور کی بات کرے تو میکسیمم پروڈکشن ہمارا ہم کوئلے سے کرتے ہیں تو اس کنٹیکس میں کوئلہ امپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ دوسرے بھی چھوٹے بڑے پاور پلانس ہے ان کو نہیں کیونکہ دوسرے جو لوگ ہیں بڑی بڑی جو پاور جنریٹنٹ کمپنیز ہیں وہ تو باہر سے کوئلہ منگوا سکتے ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے جو بزنس ہیں وہ نہیں منگوا سکتے ای ہوپ آپ کے دماغ میں ریکول ہو رہا ہوگا تو کوئلے کا اپیوگ صرف پاور جنریٹن نہیں لیکن بہت ساری انڈس ٹریز ہے اس میں بھی ہوتا ہے آئین اور کی بات کرے تو آپ گاڑی کا پروڈکشن ہے ہم اگر ایف ڈی آ یہاں پر آرہا ہے تو تب ہی آئے گا جب ساری چیزیں یہاں پر آئیلیبل ہوں اگر پیسے آرہے ہے لیکن پھر لوہ آئیلیبل نہیں ہے فیکٹری سیٹ اپ کے لئے تو مشین ری سے لے کر اور بہت ساری پین سے لے کر ہیلی کوپٹر تک چیزیں جو ہیں وہ آپ پر نہیں کر پائیں گے بہار سکتے ہیں پھر کوسٹ گو اپ تو لیز جو ہیں گوہ اور کرناٹکہ کی ختم ہونے والی ہیں تو اب بھارت سرکار کی جو نظر ہیں وہ ہیں نورث ایسٹن سٹیٹس کے اوپر یہ رہا ہمارے دیش کا نورث ایسٹن پورشن یہاں پر ٹوٹل کئی بار سیون سیسٹر کہا جاتا ہے اور کئی بار ایٹ نورث ایسٹن سٹیٹس کہہ جاتے ہیں تو جب ہم سیون سیسٹر کی بات کرے تو ہم خاص طور پر بات کرے ارون چل پدیش آسام میگالیا ناغالینڈ منیپور میزورم تریپورا لیکن سیون پلس ون یا پھر ایٹ کی بات کرے تو یہ ہوگئے ہمارے ٹوٹل نورث ایسٹن سٹیٹس لیکن یہ جو مائننگ رہے تو ہمارے جو سٹیل منسٹر ہیں چودری بریندر سنگ صاحب تو انہوں نے یہ پتایا ہے کہ جو سٹیل پروڈکشن ہے وہ بھارت کا کافی انکریز ہوا ہے ٹوئنٹی ایٹین میں اور انڈیا ایس سیکنڈ ٹوڈی انڈیا ایس سیکنڈ لارجس سٹیل پروڈیوسر آور ہم نے جاپان کو بھی آور ٹوڈی ساتھ ایک اور چیز ہے کہ ایڈیشنل سیکریٹری لیول کے جو آفیسر ہیں وہ اوڈیسا کرنا رکھا اور جارخند کی جو مائن کلوز مائن ہیں ان کو کیسے ہم ری اوپن کر سکے اس کے بارے بھی کوشش کر رہے ہیں کنزیوم کنزمشن کی بات کریں تو 5% انڈسٹری کا گروہ ہوا ہے لاز 4 years we are second largest steel consumer in the world لیکن per capita consumption کی بات کریں تو ہم بہت ہی پیچھے ہے یعنی پرتیق ویقتی کو کتنے سٹیل کیا آور سکتا ایک ڈیویزن کیا جاتا ہے تو 69 kilo in نیم ہے ہمارے دیش میں سولٹ سے لے کر سوفٹ ویر کا بزنس کرنے والی یہ ایک global ڈیفنیٹلی بھارت کی ایک بہت بڑی برانڈ ہے اور global برانڈ بھی بن چکی ہے ہے تھی بھی لیکن top 100 میں اب ٹاٹا ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اس کا رینک 86 سنز ہیں ٹاٹا گروپ جو ہیں یہ رینک 86 کے اوپر ہیں 2019 میں انہوں نے جو اس ایک سال کی بات کریں تو ان کا جو ایک ویل ہے اس برانڈ کی تا کی وہ 37 پر سنٹ اس میں رائز دیکھنے کو ملا ہے اور سب سے فیمس جو ہیں ان کی کش کاؤ جس چار کمپنی ہیں تو ایک کمپنی جو ہیں انہوں نے پروفٹ بنانا شروعات کی ہے ایک لاؤس میکنگ کمپنی ہے ایک کمپنی ایسی ہے جو لمبے ٹائم سے آپ کو پروفٹ دے رہی ہیں اور ایک کمپنی جو ہے وہ رفلی اب کب آپ کلوز کر دیں اس جس ایسی جو لمبے ٹائم سے پروفٹ دے رہی ہے اور لمبے ٹائم تک پروفٹ دے سکتی ہے ایسی جو کمپنی ہے اس کو کہتے ہیں cash یا پھر ایسا کوئی product بھی ہو سکتی ہے جس کو ہم cash کہ سکتے ہیں پھر بات کرتے ہیں کیمپا کے بارے میکنی کمپنی فوری فوری فنڈ 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 یہ جو کمپنسی فوری فنڈ فنڈ ہے اس کے پیچھے فیلوسوف یہ ہے کہ اگر آپ کسی جنگل کو نسٹ کر رہے ہیں تو اس کا ایک آپ اکلا نکالیں گے کہ اتنے کروڑوں روپے کا یہ جنگل ہو سکتا ہے اگر دیکھا جائے تو ایک پیڑ کی قیمت ہم آنکھ نہیں سکتے لیکن آرگیومنٹ کو اینڈ کرنے کے لئے ہم کہہ سکتے کہ ایک یہ جو زمین ہے یا پھر یہ جنگل ہے تو اس کا پچاس کروڑ سو کروڑ تے کی جاتی ہے اور اگر آپ زمین کو بیچ رہے ہیں تو پیسے ہیں وہ آپ کو اس فنڈ میں ڈیپوزٹ کرنا ہے یہ سپریم کورٹ نے ایک آدیش دیا تھا تو ٹوٹل اب 53,852 koron روپیز اس کیمپا فنڈ میں مل چکے ہیں اور یہ جو کیمپا ہے یہ ایک ایڈ حق تھا تیمپری بیزز کے اوپر اس کو نکلا گیا تھا لیکن پرمنٹ بوری 2016 میں کنسٹرکٹنگ روڈ اور کنسٹرکٹنگ روڈز تو 90% اب یہ جو فنڈ ہے 53,852 کروڑ کا تو اس کا 90% جو ہے سٹیٹ یہ سٹیٹس کو دیا جائے گا اور 10% جو ہے سنٹر گرمنٹ اپنے پاس رکھے گی اس کے ساتھ جو سبریم کورٹ کی یہ بھی آدیش دیا ہے کہ سٹیٹس جو ہیں یہ سٹیٹ کمپنسیٹری ایفورسٹریشن فنڈ مینجمنٹ ان پلاننگ آثوریٹی کو آنے والے دو ہفتوں میں سیٹ اپ کرے اور اس کے ایک ہفتے کے بعد گرمنٹ جو ہیں ان کو سنترل گرمنٹ جو ہیں ان کو یہ پیسے جو ہیں وہ دوسری جسے جسے پیسے ہیں اس کا اپیوگ آپ دوسری طریقے سے نہیں کر سکتے تو جنرل جو گرمنٹ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں کہ یہ جو پیسے ہیں یہ جو فنڈ ہیں اس کی auditing سی جی کے دوارہ کی جائے گی تو یہ ایک ایشورنس دیا ہے گرمنٹ نے سپریم کو ہائیڈرو کاربن کے ساتھ چھوٹی سی خبر یہ ہے کہ ہائیڈرو کاربن ایکسپلوریشن جو ہیں اس کو ہم ڈبل کرنے والے ہیں سکیننگ کیا جائے گا اگر پوسیبلی ہمیں کوئی اوئل این گیس یہاں پر مل جاتا ہے تو یہ ہمارے دیش کے لیے اچھی بات ہوگی تو اس سمول تینگ ان تیس سی دیس دیس جائے ہیں کہ آپ میں سے کسی نے ان کو سججسٹ کیا ہے اور آپ وہ بھی اس سیریز کو رگلر بیس پر فولو کرنے لگے ہیں تو تینک یو ان ایو سی یو ٹومورو ٹل دین انجیو سٹوڈیز گوڈ بلیس یو جائی ہند